ویسٹرن سوسائیٹی اور اسلامک سیویلائزیشن کے بیچ میں جو میجر تھری ایریاز آف کانفلکٹ ہیں اس میں سے ایک ایریہ انٹریس بیس ایکانومی ہے اسلام سود کی کمپلیٹ نفی کرتا ہے جبکہ آج کا پورا ایکنومک سسٹم سود پر مبنی ہے اسلام سود کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ اس کے کیا اخلاقی نقصانات ہیں؟ اس کے کیا معاشی نقصانات ہیں؟ اس کے کیا سماجی برے اثرات ہیں؟ انسانی زندگی کے اوپر کس طرح وہ شکنجہ جو ہے تنگ کرتے چلا جاتا ہے؟ یہ تمام باتوں کا باریخ بینی سے جائزہ لے کر مولانا مودودی نے اس کتاب کو لکھا ہے اس کتاب کا نام سود ہے اگر آپ اس کتاب کا پورا مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ زندگی پر اس بات پر کنونس رہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا اور سود کی حرمت ہی ہے جو اس دین کی حقانیت کے one of the biggest ثبوتوں میں سے ایک ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ کے لئے ایک نئی دنیا اور ایک نیا جہان آباد ہوگا سلام علیکم